سبزی کے پلاو کے لیے آپ کو لینا ہے آدھا کپ تیل اٹیلیا کا پومیس آلیوائی اور اس میں دو بڑی پیاز میں نے ڈال کے پرائے کرنی ہے اور یہ پیاز ہو چکی ہے مجھے بہت زیادہ لال جس طرح براؤن انگین ہوتی ہے ویسی نہیں کرنی ہے بس ایسی ہو جائے ٹھیک ہے پھر میں اس میں دو گڑی چھوٹی میتھی ڈال دوں گی مجھے کل ایمپریس مارکٹ میں کہیں بھی چھوٹی میتھی نہیں ملی تو میں نے بڑی گڑی میتھی کے لے لی تھی اور اس کو ساف کر کے آدھا کپ لے لیا اب مجبوری ہوتی ہے کام تو چلانا ہے نا بس اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے یہ دال دیا اب اس میں ہم شامل کریں گے مسالے مسالے میں سب میں پہلے ایٹالیا کا جائے گا جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہم نے یہ دال دیا اچھا آپ نے یہ جنجر گارلے ڈال دیا جنجر گارلے کے بعد آپ کو اس میں ہرہ مسالہ پساوہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بکوز یہ اڑ بھی رہے اور پیاز بھی جل سکتی ہے ہرہ مسالے میں ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا چار ٹیبل سپون پیسیوی اور آٹھ سے دس چھوٹی تیز والی ہری مچے نمک جائے گا نمک میں ایک سار ڈال رہی ہوں اس کا بھی چاولوں کا بھی اور سبزیوں کا بھی دو سے ڈھائی تیز پون اسلام علیکم اسلام علیکم آپا اسلام علیکم اسلام یہاں لے آپ کا ٹھیک ہے آپ جی جی الحمدللہ الحمدللہ آپا میں نے ریکویسٹ کرنی تھی یہ کوئی تائیمند آپ کی اس کی کوئی چینڈ کر دیں جو ریپیٹ کی اچھا جی ہم کہتے ہیں یہ گھڑ پڑ ہے آپا صبح کے قائم میں زادہ تا دیکھتی ہوں ساڑھے ساتھ بجے والا قائم تھا وہ آٹھ بجے والا ہو جائے ایک قائم کر دیں دونوں اچھا چلے ٹھیک ہے میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا آپا میں نے پوچھنا تھا یہ جو آپ کا پوگرام ہے 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 جو سب سے پہلا پوگرام تھا محناز باری کا انہوں نے غدامی کوسٹے بنائی تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ایک دو دن کا ٹائم دو میں محناز سے پوچھ کے آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو آپ دیکھتے ہیں میں برابر بتا رہی ہوں میں نے اس پیس پر لیا ہے پیس پر تو کیا کہ اس کے بتا دیں آپ کو نہیں اس کے جواب تمہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے دھنیا پاودر ڈال دیا اس میں ڈیل ٹی سپون، ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی اس میں اور دہن جائے گی دیکھیں تیل گرم کیا پیاز لالکی پیاز لال کرنے کے بعد میں نے میتھی دانا ڈال دیا چھوٹی میتھی ڈال دی دو گڑی آدھا کب بڑی میتھی کو ساپ کر کے وہ ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس میں ہرہ مسالہ پساوہ ڈال دیا اب میں اس میں ٹیماتر ڈال رہی ہوں دو چاپ ٹیماتر ڈالیں اس کو اچھی طرح سے آپ بھونیں گے دہیں ڈالیں گے بڑے مزے کا پلاو بنتا ہے یہ اچھا اس پلاو میں آپ پھولگو بھی ڈال سکتے ہو میرے پاس آلو ہے گاجر ہے مطر ہے پھلی ہے سیم کیا فرنچ بینز اور بیگن ہے آپ بالکل اس میں پھولگو بھی ڈال سکتے ہو دیکھیں ہم نے دہین ڈال دی ہم نے ٹیماتر ڈال دی ہم نے مسالوں میں نمک ڈالا پساوہ ہرہ مسالہ ڈالا اور دھنیا پاودر ڈالا ڈیر ٹی سپون اس کے بعد نے بھناوہ کٹاوہ زیرہ بھی جائے گا ڈیر ٹی سپون نہ مزے کا پلاو بنتا ہے یہ کوئی مزہ آئے گا ڈیر ٹی سپون ٹھیک ہے اب میں اس میں سبزیاں ڈالوں ہی اچھا میں نے چکے پروگرام کا ٹائم کم ہے صرف اس وجہ سے سبزیوں کو ہلکا ہلکا بلانچ کر لیا ہے بلانچنگ مینز ہلکا ہلکا گرم پانی میں ڈالا ہے پانچ پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ آدھی پک جائیں کچھی ہیں ابھی بھی کچھی ہیں لیکن آدھی پک چکی ہے آلو گاجر یہ مطر کل میں تازے لائی تھی اتنے مہنگے ہیں مطر بھی ابھی ایک کپ مطر سیم کی پھلی سیم نہیں ہے یہ مات کیجئے گا فرنچ بینز ہیں اچھا اب اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں جب ہماری سبزی ہو جائے گی تو چاول بھیگے میں آدھا کھلو وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے میں نے چاول کے لیے پانی ڈال دیا تھا پانی میں عبال آ گیا ہے تو میں نے اس میں چاول ڈال دیا ہے آدھا کلو پانی نکال کے بیگن بھی کٹ کے ڈال دیا ہے اچھا جی دیکھا آپ نے اب اس کو میں ہلکے پہ رکھ رہی ہوں اب اس کو آپ پنڈہ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ سبزی پلاو اجزا چاول آدھا کلو پسی ہرے مرچ آٹھ ادد پسہ ہرہ دھنیا چار کھانے کا چمچے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ بھنا کٹا زیرا ڈیڑ چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ڈیڑ چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ دہی آدھا کپ ٹیماتر سلائس دو ادد آلو کیوبس دو ادد کاجر کیوبس دو ادد سیمکی پھلی آدھا پاؤ بینگن ایک ادد مطر آدھا کپ چھوٹی میتھی دو کچھی پیاس سلائس دو ادد تیل ایک کپ نمک دھائی چاہ کا چمچے ترکے تیل گرم کر کے چھوٹی میتھی پیاس سلائس کو ہلکا سا براؤن کر لیں اب ادرک لیسن کا پیسٹ پہ سہرہ مسالہ اور خوشک مسالے شامل کر کے اچھی طرح بھون لیں ٹیماتر اور دہی ڈال کے ڈھک کر بھونیں تمام سبزیوں کو دو کپ پانی کے ساتھ ڈال کے ڈھکیں اور پکائیں ڈل جائیں تو بھیگے چاول ملا دیں اب مزید دو کپ پانی ملا کے پانچ منٹ تیز آنچ پر رکھیں اور آنچ دیمی کر کے دم پر رکھ دیں پھر رائطہ اور کچھ عمر کے ساتھ سرف کر دیں ایک ایک چاول آپ دیکھیں الحمدللہ اس میں کھلاوا ہے کوئی سبزی ایسی نہیں ہے کہ بلکل ہی بیگن گل گئے لیکن اگدب مشینی کرنے تھے اس لیے میں نے بیگن کو اینڈ میں ڈالا تھا یہ جو پوائنٹس ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز لکھ لیا کریں اپنی دائریز میں موسیقی